بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر سید یایہ حسینی آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور بھارت کی کرکٹ ٹیم نے جنب نیوزلینڈ کی اس ٹیم کو جس نے پاکستان کو پاکستان میں تین ایک روز امانچوں کی سیریز میں پہلا میچ ہارنے کے بعد دو ایک سے شکست دی تھی وہ ٹیم بھارت میں جا کر ڈھیر ہو گئی اور بھارت نے نہ صرف نیوزلینڈ کی ٹیم کو ونڈے سیریز میں تین سفر سے شکست دی بلکہ ٹی ٹوئنڈی کے بعد اب ونڈے کرکٹ میں بھی ٹیم انڈیا جو ہے وہ پہلے نمبر پر پہنچ گئی ہے اور اس سیریز میں یہ دوسرا موقع تھا جب چھے سو اسی رنز ایک میچ میں بنے اس سے پہلے اہدر آباد کے راجیب گاندی انٹرناشنل ٹوگر اسٹیڈیم میں سیریز کے پہلے مقابلے میں چھے سو پچھاسی رنز بنے تھے اور تیسرے ایک روزاں میچ میں فلیک پچ کے اوپر اندور کی جہاں بولرز کے لیے کچھ نہیں تھا جہاں بھارت نے اپنے دو بہت ہی شاندار بولر محمد شامی اور سیراج کو پہلے دو میچوں کے بعد آرام کرانے کا فیصلہ کیا اور عمران ملک کو انہوں نے فائنل لائن اپ میں موقع دیا ایک سپنر کے ساتھ اور اس وجہ سے ہارتک پانڈیا جو ہے وہ نئی گن ڈالنے کے لیے آئے یہاں پر بھارت کے لیے آغادی شاندار تھا اور بھارتی کپتان روحید چھرما نے ونڈے کرکٹ میں اپنا تیسوا اور تین سال کے بعد ونڈے کرکٹ میں پہلا سو کیا اور چار ایننگ میں تین سنچری بنانے میں کامیاب رہے شبن گل اور ان کے لیے یہ بڑی سیریز ثابت ہوئی کیونکہ اس سیریز میں یہ دوسری بار انہوں نے سنچری سکور کی سے پہلے انہوں نے ڈبل سنچری کی تھی ہیدر آباد میں چالیس سنزلہ کو نوٹ آؤٹ رہے اور یہاں ایک سو آٹرز کیے اور بھارت کا آغاد بڑا شاندار تھا اور بڑا جارہانہ انداز میں بھارت نے بیٹنگ کی اس میں میچ میں جہاں بھارت نے مہویکٹ پر تین سو پچاسی رنز سکور کیے اور بھارت کے انہیں کی خاص بات یہ تھی کہ گل نے جناب بے ایک سو پارہ رنز سکور کیے کپتان روحید چھرما جو تھے انہوں نے ایک سو ایک رنز سکور کیے اور سات آشر یا سات سفر کی رنو سات کے ساتھ بھارت نے پچاس سو آئی کی بیٹنگ میں تین سو پچاسی رنز سکور کیے اور جواب میں نیوزرینڈ کی ٹیم جو ہے دو سو پچاندوے رنز تک محدود رہی اور یہ میچ نوے رنز سے ٹیم انڈیا کے نام رہا کرکٹ کی تاریخ میں یہ پانچوا موقع تھا کہ جب ایک میچ میں تین اوپنرز نے سنچری سکور کی تو گل اور بھارتی کپتان روحید چھرما کے بعد اس میچ میں جو سنچری بنی وہ تھی ڈیویڈ کونوے کی ایک سو آرکٹسنس کی وہ اننگ کھیلنے میں کامیاب رہے سیریز میں انہوں نے سب سے بڑی اننگ کھیلی اور اس سے پہلے وہ پاکستان کے دورے میں بھی سنچری سکور کر چکے تھے لیکن اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر تین سو جو بھارت نے سکور بورٹ پر پچاسی رنز لگا دیئے تھے سراج اور شامی کے بغیر بھی ٹیم انڈیا جو تھی وہ ایک کمزور بولنگ اٹیک کے ساتھ جو ہے وہ نیوزلینڈ کو روکنے میں کامیاب رہی جہاں پر شردل تھاکر جو تھے انہوں نے تین وکٹ کی پرفارنس کے ساتھ نیوزلینڈ کی فتح کی جانے بڑھتے ہوئے جو قدم تھے ان کو بالکل ہی روک دیا اور پھر اس میچ میں کچھ بچا نہیں ویسے اگر بات کریں تو جس نے بھی یہ میچ دیکھا ہے اس نے جناب چھکے چوکوں کی برسات اس میچ میں دیکھی ہوگی کیونکہ اس میچ میں مجموعی طور پر اگر میں کہوں تو جناب انیس چھکے بھارت کے لیے لگے اور تیرہ چھکے نیوزلینڈ کی میچ میں لگانے میں کامیاب رہے تو لگ بک کچھ بتیس چھکے ایک میچ میں اگر لگ جائیں تو پھر کہنے اور سننے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے اتنا چھکے تو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں نہیں لگتے جتنہی اس وانڈے میچ میں لگ گئے پھر بھارت کی ایننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر تینتیس چھکے لگے اور اگر ہم بات کرتے ہیں نیوزلینڈ کیننگ کی تو وہاں پر کچھ ملا کر کچھ تئیس چھکے لگے تو چھکوں سے بات زیادہ ڈیل ہوئی چھکوں میں اور اس میچ میں چھکوں اور چھکوں کی بارش کے باوجود راجیب گاندی انٹرناشنل گرگر سٹیڈیم میں جو پہلا مقابلہ ہوا تھا جہاں چھے سو پچھے آسی رنز بنے تھے پانچرہ نیہاں پھر بھی کم بنے لیکن بہرحال بھارت کی گرگر ٹیم نے سیریز کو اپنے نام کیا اور اس سیریز میں ویرات کولی جو تھے وہ تھوڑا سے آف کلر نظر آیا اور اس سیریز میں انہوں نے اس سیریز کی اپنی سب سے بڑی انکیلی اور چھتیس سنز بنا کر وہ یہاں پر آؤٹ ہوئے اور اس سے پہلے انہوں نے شیلنگا کے خلاف سیریز میں بڑی اندہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس سیریز میں اگر میں بات کرتا ہوں تو پہلے میچ میں وہ آرڈرنٹ بنا کر آؤٹ ہوئے تھے دوسرے میچ میں وہ گیرہ رنس کر سکے تھے لیکن فن ایلن جنہوں نے آئی سی سی ورل ٹی ٹوئنٹی میں لاسٹیئر سیڈنی میں پرخچی ہوڑا دیا تھے آسٹیلیا کی بالنگ کے وہ جنب اس سیریز میں مکمل طور پر ناکام رہے اور اس سیریز میں دوسری مرتبہ وہ اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر پاویلین لٹ گئے کچھ ایسا ہی آت اور حال ٹیم ساؤتی کی ادم موجودگی میں قیادت کے منصف پر براجوان رہنے والے نیوزرنڈ کے کپتان ٹوم لیتھم کر رہا جن کے لئے یہ سیریز خاصی بری ثابت ہوئی اور ٹوم لیتھم جو تھے وہ جنب اس سیریز میں کچھ خاص کر نہیں پائے اور ٹوم لیتھم نے اس سیریز میں صرف پچی سنز سکور کیے آخری ماک میں وہ اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر پاویلین لٹ گئے اوورال اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھارت کے ٹیم نے اس تیسرے میچ میں اپنے دو ٹرائم فاس بورور کو بیٹھانے کا فیصلہ کیا اور 385 فرنز جو انہوں نے سکور کر دیئے تھے تو وہ ان کے لئے اتنے کفی تھے کہ اس میچ میں بھارت کے کرکٹ ٹیم جو تھی اس نے آسانی کے ساتھ نیوزرنڈ کو پکڑ لیا اور نگویرنس کی شکست سے وہ دو چارٹ کر دیا اوورال اگر ہم دیکھیں تو اب ونڈے کرکٹ اس اتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ یہ سال آئی سی سی ورلڈ کپ کا سال ہے اور بھارت اپنے میدانوں پر جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرے گا اور نیوزرنڈ کی ٹیم جو کہ یہاں پر مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی پاکستان کے ساتھ اپریل میں وہ ایک بار پھر وائٹ بال سیریز کھیلنے کے لئے آ رہی ہے اور اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ بات تھی کہ بھارت کی سرزمین پر اس بار فاس بولر جو تھے وہ ٹیم انڈیا کی جیت کی زمانت بنے شبمن گل کے لئے بڑی اچھی سیریز رہی پہلے میچ میں ڈبل سینٹری آخری میچ میں سینٹری لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو ایک بار پھر سیراج اور شامی کی بولنگ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور اس کے ساتھ عمران ملک جن کو تیسرے میچ میں موقع ملا اور ہارتک پانڈیا جنہوں نے تیسرے میچ میں نیا بولڈ ڈالا شردل تھاکور تینوں میچ کھیلے اور تیسرے میچ میں میچ کے بہترین کھلاری وہ قرار پائے اور تین وگٹ کی پرفارمنس کے ساتھ ایک ایسے میچ میں جہاں پر جناب تین سینٹریہ بنی ہو وہاں شردل تھاکور کا میچ کے بہترین کھلاری کا اعزاز حاصل کرنا اس بات کے غم ماضی ہے کہ جناب آئی سی سی ورلڈ کپ جو اس سال کے آخر میں بھارت میں منعقد ہوگا ان ٹیموں کے لیے امکانات بہت روشن ہیں وہ ٹیم ہے جو کہ اپنے تگڑے فات بورل کے ساتھ میدان میں اتریں گی جس طرح ہم بات کر رہے تھے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی دو ہزار بائیس کی کہ جناب پاکستان ٹیم کو چار پیسرز کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے تو کیا اب جس طرح کی نیوزرنڈ و بھارت کی سیریز ہوئی ہے کیا یہ سوال اب اُبھرنے لگا ہے اور کیا یہ بات اب زبان زدہ عام ہوگی کہ انڈیا کی پچس کے اوپر سپینٹس اور پیٹسمن کے بعد فاس بولر کا بڑا کردار ہوگا اور دیفینٹلی اگر اسی کومبوں کے ساتھ انڈیا کی ٹیم کلتی ہے عمران ملک سیراج شاردل تھاکر اور اس کے ساتھ محمد شامی ابھی جسپیرد بھمرا اور اس کے ساتھ بھوی نیشفر کمار وہ نہیں ہے لیکن بھارت کے بولنگ کو خاصا سہارہ دیا ہے سیراج نے شامی نے عمران ملک نے اور شردل تھاکر نے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والی سیریز میں کس کومبینیشن کے ساتھ بھارت کی ٹیم جاتی ہے لیکن وہ جو بات ہو رہی تھی کہ تیسرے اکرونز مائچ میں کیونکہ دو سفر کی بڑت تھی بھارت کے پاس تیسرے مائچ میں کپتان شرمہ کو آرام کرنا چاہیے جنہوں نے دو سو اکتالیس میں مائچ میں اپنی تیسری سینچری سکور کی اور موانڈک پرکٹ میں اپنی پچاسمی سینچری کی طرف گامزان گویرات کولی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کو بھی تیسرے مائچ میں آرام کرانا چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں آرام کنوں نے کیا جو بھارت کے لیے پہلے دو مائچوں میں نیوزلینڈ کے لیے وپال بنے ہوئے تھے نیوزلینڈ کی بیٹسمنوں کو انہوں نے کمال بولنگ کی سراج اور شامی وہ دونوں نے یہ کیا جب لیکن اور ہوں لیکن ہم بات کریں تو نیوزلینڈ کی ٹیم یہاں پر بالکل ہی آف کلن نظر آئی ہے اور ڈیویڈ کونوے جنہوں نے آخری میچ میں تین ہی انسو کی انہی کے لیے لیکن گیون فلپس ہو گئے ٹوم لیتھم ہو گئے یا خاص طور پر فن ایلن یہ تو بالکل ہی آف کلن نظر آئے اور نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہے پہلے ماچ میں میچل بریسول نے ہنڈرڈ کیا تھا اور ایک لمحے پر ایسا لگا کہ وہ کچھ کر پائیں گے لیکن میچل سیکٹن نے ان کا بڑا اچھا ساتھ دیا دوسرے ماچ میں تو بالکل قدموں پر آگئی تھی نیوزلینڈ کی ٹیم اور نیوزلینڈ کی ٹیم سیریز میں کین ویلیمسن اور ٹیم ساؤتی کے بغیر خاصی بجی بجی سے نظر آئی تو بہرحال دو اہم کھلالی لیکن وہ پھڑک نہیں تھی نیوزلینڈ کی ٹیم میں اور بھارت کی کرکٹ ٹیم جو کہ آپ ٹی ٹوٹی کے بعد وانڈی کرکٹ میں بھی نمبر ایک سپورٹ پر آگئی ہے انہوں نے جناب ٹیم ساؤتی اور کین ویلیمسن کی ادب موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب بھارت کی کرکٹ ٹیم جو ہے ان بیٹیبل ہو گئی ہے اپنے میدانوں پر اپنے میدانوں پر وہ گھر کے شئر ضرور ہیں ہندہ کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے سے پہلے انہوں نے شرلانکہ کو ہوم گراؤنڈ پر شکر دی ہے انہوں نے جنوبی افریقہ کو ہرایا ہے انہوں نے آسٹیلیا کو بھارایا ہے لیکن ورلڈ کپ سے پہلے جناب ٹیمیں تیاری کے ساتھ آئیں گی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوم گراؤنڈ پر بھارت کی کرکٹ ٹیم کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے دو آزار گیارہ میں جب بھارت نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر آئی سی سی ورلڈ کپ کی مذبانی کی تھی تو ونکڈے اسٹیڈیوم ممبئی میں شرلانکہ کو انہوں نے فائنل مہرائے تھے لیکن یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ فائنل میں شرلانکہ کے ٹیم میں سات تبدیلیاں ہو گئی تھی ایک دو نہیں ہوئی تھی سات تبدیلیاں ہو گئی تھی اور بھارت کی ٹیم نے ایم ایس دھونی ماہی کی قیادت میں ورلڈ چیمپنن ہونے کا ازاد حاصل کیا تھا نائنٹی نیٹی تھری کے بعد لیکن یہ بڑا مشکل ورلڈ کپ ہوگا اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ورلڈ کپ میں بھارت میں فاس بولر کا کردار انتہائی اپورٹنٹ ہوگا اور اس سیریز میں بھارت نے اس لائن کو لے لیا ہے بھارت کی ٹیم کے لیے اچھی خبر ہے کہ ان کے پاس شامی سیراج عمران ملک شردل تھاکور جیسے بولر جیس پید بھومرا اور بھوی نیشور کمار کے ہوتے ہوئے جو ہیں وہ سکوٹ کا حصہ بد گئے ہیں اور پرفارم بھی کر رہے ہیں تو ٹی ٹوئنٹی کے بعد بھارت کی ٹیم نیوزلینڈ کو تین سیفر سہر آ کر ہوم گراؤن پر اب ون ڈے کرکٹ میں بھی نمبر ایک پر آ گئی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا ایو سنی کو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ